سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور براؤر میں جو نوٹیفکیشن بہل ہے اسے ضرور پیس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ہماز لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاگور خائریت سے ہوں گے آج میں آپ لوں کے لئے بادام کے شربت کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اس کے پروسیجر کی طرف یہاں پر میں نے لیے ہیں آٹھ سو گرام امریکن بادام امریکن آلمنڈز میں اس لئے لے رہی ہوں کیونکہ امریکن آلمنڈز وہ کڑوے نہیں ہوتے تو اس سے ہمارے جو بادام کے شربت کا جو فلیور ہے وہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اب ہم ایک ایک بادام تو چک کے نہیں ڈال سکتے تو یہاں پر میں نے بادام کو کر لیا ہے اچھے سے واش اور اب میں اس کو پانی میں ایک عبال دوں گی پانچ منٹ کے لئے بیسیکلی ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بادام کا چھلکا جو ہے وہ ریموف کرنا ہے آپ یہ کام چاہیں تو بادام کو بھگو کر بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا چھلکا بہت آرام سے ریموف ہو جاتا ہے لیکن پانی میں گرم کرنے سے جو ہے اس کا چھلکا اور بھی زیادہ آسانی سے ریموف ہو جاتا ہے کیونکوانٹی میں بادام زیادہ ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو جوج دے کر اس کو پر تھنڈا پانی ڈال دیا تو کتنے آرام سے جو ہے وہ اس کا چھلکا جو ہے وہ ریموف ہو رہا ہے اب ہم اسے بلینڈر میں ڈال کے کریں گے بلینڈ اس کا بنا لیں گے ہم ایک پیس سا تو یہاں پر تقریباً دو سے ڈھائی کا پانی اس میں یوز ہوگا اور اس کا جو ہے وہ ایک بہت اچھا سا جو ہے وہ پیس بن جائے گا اس کو اچھے سے کر لیا ہے میں نے بلینڈ اور یہاں پر دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ پیس سا جو ہے پیس سا بن گیا ہے تھوڑا داندار سا ہو گئی ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی ایک پتیلی میں یا ایک پوٹ میں کیا میں اسے پکانا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو شفٹ کر لیا ہے ایک پوٹ میں اور ایک گلاس پانی اور مزید ڈال کے میں نے جو ہے وہ اس کو ہلا کر اور وہ بھی ڈال دیا ہے اس میں اب ہم شامل کریں گے تقریباً دو کپ کے قریب چینی اور اس میں ڈالوں گی میں ون ٹی سپون ہری الائچی کا پاودر ہری الائچی کا پاودر بادام کی شربت کو بہت ہی اچھا کمپلیمنٹ کرتا ہے اسے ہمیں پکانا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے وہ گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں اتنا گاڑا یہ ہو جائے گا بس اب جو ہے بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور اب میں اس کا چولہ کر رہی ہوں بند اسے میں نکال لوں گی ایک پوٹ میں اور اسے کر لوں گی تھنڈا کیونکہ ہمیں اسے اس پوزیشن میں لانا ہے کہ ہم اس کو فریز کر سکے یہاں پہ میں دو سے تین ڈروپ کیوڑا ایسنس کے شامل کر رہی ہوں، اگر آپ کو کیوڑا ایسنس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ ڈالیں اور اگر نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو سکپ کر دیں اب میں اس ایک جگ میں یا کسی بھی کنٹینر میں جس سے یہ آسانی سے آئس کیوب سٹرے میں بہت کر سکے ہوں و شیفٹ ہو جائے ٹا ہے وہ کر رہی ہوں میں تو اب میں اس کو آئس کیوب سٹرے میں ڈال رہی ہوں اسی��다 چیس کرسکے ہیں فریز آسانی سے اور یہ اس کی جو ہے وہ ایک قوانٹیٹی بن جائے ہر پورشن کی تاکہ ہمیں جب جتنی ضرورت ہو ہم نکال کر اور اس کا شربت بنا لیں تو یہاں پہ میں نے آئس کیوب سٹریم جو ہے وہ اس کو ڈال دیا ہے آئس کیوب سٹریم میں اس کو اور اب میں اس کو کر دوں گی اوور نائٹ فریز یا اب بارہ سے دس سے بارہ گھنٹے کے لیے اس کو کر دیں فریز فریزر کا اپنا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے سب کا کہ کسی میں جلدی جم جائے گا تو یہاں پہ یہ میں نے اوور نائٹ رگ دیئے تھے اور یہ دیکھیں گے اچھے سے جو ہے وہ فریز ہو چکے ہیں اب میں ان کیوبز کو نکالوں گی اور اسے آپ جو ہے وہ کسی بھی زپ لک کنٹینر میں یا کسی بھی پورٹ میں جو ہے وہ فریزر میں رگ دیں اور جب آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ نکال کے اور اس کا آرام سے جو ہے وہ آپ شربت بنا سکتے ہیں رمضان کے لیے سپیشلی میں نے یہ شربت میں جو ہے یہ شربت بناتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے یہ اور لسی وغیرہ بھی بناتی ہوں تو یہ ایک آلٹرنیٹ ہو جاتا ہے ایک گلاس کے لیے تقریباً دو سے تین کیوبز انف رہتے ہیں چینی ہم نے اس میں پہلے سے شامل کی ہوئی ہے تو اس لیے میں چینی کا استعمال تھوڑا سا اس میں کم کر رہی ہوں اور بس اب اس کا شیک بناوں گی اور جو ہے وہ اس کو آپ ضرور بنائیے گا اس کو آپ بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں آدھا کلو سے ایک کلو تک کے بادام میں کافی سارا جو ہے وہ شربت تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے بلینڈ اور اب میں اس کو سرف کری ہوں گلاس میں تھنڈا تھنڈا اس کے اوپر تھوڑ سے بادام سپرنگل کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے پانی میں بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو اسے دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آگے میں اس کے اور بھی ویرینٹس آپ کو بتاتی رہوں گی میری ریسپی اچھی لگے ضرور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ